اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنے پسندیدہ امیدوار کو آپ کے گھر بیٹے آپ کے موبائل یا لیپٹوپ یا کمپوٹر سے اس کو اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں تو آپ یہی سوچیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن یہی بات اگر چناو آئیوگ اور سرکار آپ سے بولے تو آپ حق کے بک کے رہ جائیں گے جی ہاں دوستو چناو آئیوگ اب مددان کے لیے ای ووٹنگ کے جریعے چناو کروانے کی تیاری کر رہا ہے گھر سے دور رہنے والے لوگوں کے لیے پوسٹل ووٹ کی سویدہ تو دی گئی ہے لیکن پوسٹل سسٹم کے لیے سمیں اور بجٹ زیادہ لگتا ہے گھر سے دور رہنے والے لوگوں کے لیے ووٹ ڈالنے میں کافی پریشانیاں آتی ہے اس ووٹنگ پرکیریا کو سرل بلانے کے لیے چناو آئیوگ ای ووٹنگ کے وکلپ کی تیاری کر رہا ہے جس سے کسی بھی چناو میں ووٹنگ پرسینٹیج اور ووٹ ڈالنے والے لوگوں کی سنکیابی بڑھے گی اور سنچادنوں کی بچت بھی ہوگی ایک ریپورٹ کے مطابق دیش کے قریب پینتالیس کروڑ پرواسی لوگ ہیں جو روزگار کے لیے اپنے نوازتان سے دور رہتے ہیں ایسے میں ان کو اپنا ووٹ ڈالنے میں کافی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے چھتری امدان کے اندر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ایسے میں ہزاروں کی سنکھیاں میں جو ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالنے سے ونچت رہ جاتی ہیں ایسے نے مکہ چناو آئیوک سنیل اروڈا نے کہا ہے کہ آئی آئی ٹی چنہی کے سیوگ سے ایک وکشت ووٹنگ کے لیے ایک نئی ویوستہ وکشت کی جا رہی ہے اس کے تحت اپنے چھتر سے دور رہنے والے لوگوں کو ریموٹ ووٹنگ کے مادیم سے مدان کا عدکار دیا جائے گا سال دو ہزار دس میں بھی گجرات ستانیے چناو میں یہ ویوستہ کی گئی تھی پرتیک ستانیے نکائے کے لیے ایک ایک وارڈ میں ای ووٹنگ کا وکلپ دیا گیا تھا سال دو ہزار پندرہ میں بھی گجرات کے سورت احمد آباد سہید چھ ستانیے نکائےوں میں اس کی سویداد پردان کی گئی تھی حالانکہ اس نکائے میں پچان میں پوائنٹ نو لاکھ مد آتا تھے اور پرچار نہیں ہونے کے کارن ان میں سے صرف اور صرف آٹھ سو نو نے اس ای ووٹنگ کا استعمال کیا تھا چناو آئیو کی ویب سائٹ پر ای ووٹر کے روپ میں خود کو پنجھکرت کرنے کا وکلپ اس میں دیا جائے گا ابھی جب اس کو پورے ہندوستان کے لیے ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا تب آپ کو ووٹنگ کے لیے خود ای ووٹر کے روپ میں پنجھکرت کرنا ہوگا آپ کے پنجھکرن کے بعد سبھی آن لائن ویریپکیشن ہونے کے بعد آپ کو ای میل اور میسیج کے جریعے ایک پاسورڈ دے دیا جائے گا چناو آئیو کی طرف سے جب یہ پاسورڈ آپ کے پاس مل جائے گا تو اس کو آپ چینج کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ایسے میں مدان کے دن ایک فکس سمیہ تک آپ ای وولیٹ پیپر بھر کر مدان کرنے کا ادھکار ہے وہ دیا جائے گا یعنی کل ملاقر کے پہلے آپ کو ای ووٹر کے روپ میں ریجسٹریشن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا اون لائن ویریپکیشن ہوگا اس کے بعد ای میل اور میسیج کے جریعے آپ کے پاس ایک پاسورڈ آ جائے گا اور مدان والے دن جب آپ کے چینج کے اندر چناؤ ہو رہا ہو اس دن ایک فکس سمیہ تک آپ کو آپ اون لائن ای وولیٹ پیپر ہے وہ دیا جائے گا جو آپ ان کی ویب سائٹ پر اپنے موبائل یا پھر لیپ ٹوپ کمپیوٹر میں کھول کر کے وہاں اپنے مدان کا ادھکار ہے جو شرکشت ہے وہ رکھ سکتے ہیں کہ اب آپ اون لائن ووٹنگ کے لیے الیجیبل ہے حالانکہ اس ووٹنگ سسٹم کو پھلال جو پوسٹل ووٹر کا جس کو ادھکار دیا گیا ہے جو سرکاری جوب کے اندر ہیں انہیں کے لیے اسے شرکشت رکھا گیا ہے آنے والے سمیہ میں نشطی طور پر چناؤایوگ اسے پورے ہندوستان میں جو لاغو کر دے گا یدی یہ ای ووٹنگ سرویس پوری طرح سے اچھی طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے تو ای ووٹنگ سرویس کے بارے میں آپ کے کیا بیچارہ میں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیں ساتھ ہی اس طرح ہے کہ لاتسٹ اپ ڈیٹ خبریں پراکت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو کو لائک جرور کر دیں آج کے لیے بجتنا ہی ملتے کے لیے ویڈیو کے لیے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائن جیبار